افتاری یا سہری کے لیے بہت ہی بہترین ڈیش آلو اور شملہ میرچ تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ٹیماٹر پیاز آلو شملہ میرچ لسن سبز میرچ تو یہ چیزیں آپ نے اچھے سے دو کے خوش کر لینا ہے سب سے پہلے سٹیپ آپ نے شملہ میرچ اور ٹیماٹر کو کاٹ لینا ہے اسی کے ساتھ پیاز آلو آپ نے سبز میرچ اور لسن بھی حضب زائقہ باری کاٹ لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے تیل کے اندر سب سے پہلے پیاز ڈالنے ہیں جب آپ کا تیل پروپرلنگ گرم ہو جائے گا پیاز آپ کے براؤن ہونے سٹارٹ ہوں گے آپ تو اس کے اندر لسن ایڈ کر رہے ہیں ہم لسن کا پیش ایڈ نہیں کر رہے ہیں ہم لسن کو کاٹ کے ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے ہسپیز ور جو مسالے ہیں نمبر نیرچ حلدی گرم مسالہ وہ آپ نے جب آپ کے پیاز اور آلو گھونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایڈ کر جانا ہے تاکہ تمام چیزیں کٹھے اچھے سے بھونی جا سکیں ابھی اس میں پانی کے اچھی ایڈ کرنی ہے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں ان کا جو سخت پانے ختم ہو جائے اور آلو اچھی طرح گھل جائیں آپ نے اس میں ٹائم تو ٹائم ہلکے سے جمع چلانے آجاتا آپ نے چمج نہیں چلانا آپ کے آلو دور جائیں گے اور ایک پیس بن جائے گا جب آپ کے تمام آلو اچھی طرح گھل جائیں آپ کا کھانا بلکل ڈیڈی تو سر ہو اس طرح میں آپ نے اس میں ٹائم اٹ کرنے کے ساتھ ہی آپ اس میں شملہ میڈ بھی جو کہ آپ نے پہلے سے کٹ کے دوکے رکھی ہوئی ہے ایڈ کرتے ہیں آپ نے اس کو ازیادہ دیر نہیں پڑھانا بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنے تمام بیسٹ کے اندر جو کہ ہمارے آلو گلے ہوئے تھے ہائی پلیم بیسٹ پر رکھنا ہے جو آپ کا پانی تھا وہ جب پروپر سوک جائے گا آپ کا کھانا یہاں پہ لیڈی تو سر ہے اگر آپ کو میری مسئلہ دیر چاہیے آپ اس کے اندر چارڈ مسئلہ ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز آپ کا یہ کھانا آپ کے سری افتاری میں بہترین ہوگا مزید دیس بھی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیلے کندبانہ نہ بھولئے گا